بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کیمسٹری وید کامران چودھری اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا سو جی کنسپٹس آف کیمسٹری کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ جو کہ ہے الیکٹرو فائل کا کنسپٹ الیکٹرو فائل کیا ہوتا ہے کیسے آپ الیکٹرو فائل کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کتنی ٹائپس کے الیکٹرو فائل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو پورا لیکچر دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ نوٹس نہیں بنانے پہلے لیکچر ایک بار اچھے سے دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ نوٹس بنا لیجئے ٹھیک ہے تو جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ورڈ الیکٹرو فائل ہے is made from الیکٹرو الیکٹرو سے مل کر بنا ہے derived from electron جس کو basically electron سے derive کیا گیا ہے ٹھیک ہے الیکٹرو means electron and file الیکٹرو اور file الیکٹرو جو ہے means electron اور file کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے loving کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو الیکٹرو فائل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے electron loving ہوتا ہے electron loving سے پیشی ہوتی ہے الیکٹرو فائل ٹھیک ہے سو اب ہم الیکٹرو فائل کو properly define کر لیتے ہیں تو الیکٹرو فائل کو کچھ آپ اس طرح سے define کرتے ہیں کہ الیکٹرو فائلز are electron loving molecules ions یا atoms ٹھیک ہے اب وہ atoms بھی ہو سکتے ہیں وہ molecules بھی ہو سکتے ہیں وہ ions بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ basically electron loving ہوں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو یہ چیز اب clear ہو گئی ہوگی کہ الیکٹرو فائل جو ہوتا ہے صرف وہ positively charged cpc نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ میں نے show کیا ہوا ہے e positive اب e positive کو آپ نے لینا ہے electron deficient کے meaning میں ٹھیک ہے means جس کے پاس electrons کی کمی ہے ٹھیک ہے تو cut an اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ just الیکٹرو فائلز جو ہوتے ہیں وہ positively charged ہوتے ہیں ٹھیک ہے neutral بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ اس e plus کو آپ represent کر رہے ہیں الیکٹرو فائل کو e plus کے symbol کے ساتھ تو e plus کو آپ نے لینا ہے electron deficient ٹھیک ہے کہ electron کی کمی ہے یہاں پر اس لئے ہم لوگ positive کا sign use کر رہے ہیں اچھا اب الیکٹرو فائل کے لیے کچھ main main points میں نے آپ لوگوں کے لیے write کیے ہیں وہ discuss کرتے ہیں اور الیکٹرو فائل کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ points یاد رکھنے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے جس میں پہلا point کیا ہے کہ they are electron deficient and they tend to be attracted towards electrons ٹھیک ہے الیکٹرو فائل جو ہوتے ہیں وہ electron deficient ہوتے ہیں means کہ electrons کی کمی ہوتی ہے and they tend to be attracted towards electrons تو پھر یہ کیا کریں گے جہاں پہ ان کو electron نظر آئے گا وہ دے پیچھے پیچھے ٹھیک ہے سیکنڈ point کیا ہے they are either positively or neutrally charged ٹھیک ہے اب الیکٹرو فائل جو ہوتا ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے positively charged اور neutral بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں they attack electron rich areas such as carbon carbon double bonds اچھا جہاں پہ ان کو electron density زیادہ دیکھنے کو ملے گی انہوں نے اوہ دے تے attack کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ electron loving ہے جتھے بھی انہوں electron نظر آئے گا اوہ دے پیچھے پیچھ آنے پہ ٹھیک ہے for example carbon carbon کے درمیان جب double bond ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا bond جو ہوتا ہے وہ πی بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو πی electrons کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں یہ electrophiles ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو electrons ہوتے ہیں وہ tightly held نہیں ہوتے دونوں carbon کے درمیان ٹھیک ہے loosely held ہوتے ہیں تو اسی لئے یہ electrophile انہوں نے پیچھے پیچھے ہوئے گا سو آگے دیکھ لیتے ہیں next point کیا ہے electrophiles also called Lewis Acid because they accept electrons اچھا آپ نے class 10 میں chapter number 10 میں Acid Basis and Salts والے lecture میں Acid Basis and Salts والے chapter میں آپ نے concept پڑھا تھا Lewis Acid کا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ Lewis Acid کیا ہوتا ہے ایسا substance جو کہ electron pair accept کر سکتا ہے اس کو ہم لوگ Lewis Acid بولتے ہیں تو یہ جو electrophiles ہوتے ہیں یہ سارے جو electrophiles ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں Lewis Acid ہوتے ہیں ٹھیک ہے next point کیا ہے electrophiles are involved in electrophilic substitution and addition reaction ٹھیک ہے اب electrophiles جو ہوتے ہیں یہ substitution reaction میں بھی حصہ لیتے ہیں اور addition reaction میں بھی حصہ لیتے ہیں substitution mean کہ ایک region کو دوسرا region replace کر رہا ہے یا ایک substance کو دوسرا substance replace کر رہا ہے اور addition میں کیا ہوتا ہے کہیں سے کوئی bond break ہوتا ہے اور ان کی جگہ پہ نئے atoms یا group of atoms آ کر attach ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں طرح کے reaction میں حصہ لیتا electrophile تو رکھنا ان points کی مدد سے آپ کو electrophile کی identification ہے وہ ذرا easy ہو جائے گی ٹھیک ہے فردر یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ایک electrophile کو identify کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی substance آپ کے سامنے ہے تو اس کو کیسے identify کرو گیا تو سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ دیکھ لینا ہے آپ نے اس کے اوپر charge اگر positive charge ہو یا even کہ partially positive charge ہو ہمیشہ یاد رکھنا وہ electrophile ہوگا ٹھیک ہے means کہ کسی substance میں وہ والا portion جس کے اوپر partial positive charge ہوگا ٹھیک ہے تو وہ electrophile کے طور پر act کرے گا یا overall substance پہ تو وہ electrophile کے طور پہ act کرے گا تو اس کو ہم لوگ ایک category میں لے کر چلتے ہیں positive charge ہو یا partial positive charge ہو ٹھیک ہے what if کہ اگر charge نہ ہو پھر کیا کریں گے پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کسی بھی substance میں central item جو ہوتا ہے اس کے electronic configuration جب P orbital یا D orbital half filled ہو یا خالی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا electrophile ہوگا ٹھیک ہے اب central item means کہ جس کے around دوسرے items attach ہوتے ہیں اس central item کو دیکھ لو وہ P block سے belong کرتا ہے یا D block سے belong کرتا ہے اگر تو P block سے belong کرتا ہے تو اس کا P orbital vacant ہوگا یا half filled ہوگا اگر وہ D block سے belong کرتا ہے تو اس کا D orbital half filled ہوگا یا vacant ہوگا یہ detail میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے ٹھیک ہے سو یہ in short یہ تین کام کی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے سو اگر ہم types of electrophiles کی بات کریں تو دو main types ہوتی ہیں electrophile کی ایک وہ electrophile ہوتے ہیں جن پہ positive charge ہوتا ہے اگر complete positive charge یا partial positive charge ہے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے دوسرے وہ electrophile ہوتے ہیں جو neutral ہوتے ہیں جن پہ کوئی neutral electrophile فردر ہم لوگ دو categories میں divide کر سکتے ہیں کون کون سی ایسے substance جن کا p orbital vacant ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے substance جن کا d orbital vacant ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں neutral electrophile جن کے پر charge کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی substance ہوگا اس میں آپ نے central atom کو دیکھ لینا ہے کہ central atom means جس کے ساتھ دوسرے atoms attach ہوتے ہیں تو اگر وہ p block سے belong کرتا ہے تو اس کا p orbital vacant ہوگا اگر وہ d block سے belong کرتا ہے تو d orbital vacant ہوگا سو جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے positively charged electron files کو ٹھیک ہے for example h plus iron کی اگر آپ بات کرو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے elektro file ہوگا جیسے دیکھو اگر آپ hydrogen کی بات کرو اس کے نیوکلیس میں ایک proton ہوتا ہے کیونکہ ایک atomic number ہوتا ہے اور mass number بھی ایک ہوتا ہے اس کے نیوکلیس میں کوئی نہیں ہوتا اس کا ایک ہی shell ہوتا ہے اس shell میں ایک electron ہوتا ہے اگر میں یہ ایک electron اس کا remove کر تو ایدہ a ہو جانا ہے shell بھی ختم تو پھر ایک electron remove ہو گیا تو اس پہ positive charge آ جاتا ہے تو h plus iron کیا ہوگا elektro file ہوگا کیونکہ positive charge ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ s o 3 h positive اس کی اگر آپ structure دیکھیں sulfur sulfur کے ساتھ 3 oxygen attach ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس oxygen کو آپ دیکھو کہ oxygen کے valence shell میں 6 electron ہوتے ہیں کیونکہ اس کا atomic number 8 ہوتا ہے پہلے shell میں 2 electron دوسرے میں 6 2 electron اس نے یہاں پہ share کر لیے ایک electron وہ share کر لے گا اس طرح سے hydrogen کے ساتھ 3 ہو گئے اور 2 electron یہاں پہ as a lone pair میں نے show کیے ہوئے ہیں 4 5 جو چھٹا electron ہوتا ہے نا وہ اس نے lose کیا بہتا ہے جس کی وجہ سے positive charge ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ overall s o 3 h plus جو ہے as an electro file کام کرے گا ٹھیک ہے پھر ہم بات کر لیتے ہیں nitrosonium آئین کی n o positive کی اگر آپ اس کا structure دیکھو تو nitrogen اور oxygen کے درمیان double bond ہوگا oxygen 2 bond بناتا ہے maximum nitrogen کے valence shell میں 5 electron ٹھیک ہے تو 2 electron تو یہاں پہ اس نے share کر لئے اسی طرح oxygen کے valence shell میں 6 electron ہوتے 2 اس نے یہاں پہ share کر لئے 2 یہاں پہ میں نے show کر دیئے 2 یہاں پہ شو کر دیئے 6 پورے ہوگئے اب nitrogen کو دیکھ لیتے ہیں nitrogen کے 2 electron یہاں پہ share ہوگئے 2 electron یہاں پہ اور پانچمہ جو اس کا valence electron ہوتا ہے وہ اس نے remove کیا ہوتا ہے تو overall اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں nitrogen آئین کی NO2 positive اس کا structure دیکھتے ہیں nitrogen nitrogen نے 4 bound بنائے ہوئے ہوتے ہیں 2 oxygen کے ساتھ ٹھیک ہے جو اس کا پانچمہ electron ہوتا ہے وہ اگر remove ہو جائے تو overall اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ تمام کی تمام examples ہوگئی positively charged electrophiles کی ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں فجس میں نے آپ کو سمجھایا کہ تمام جو positively charged cpc ہوتی ہیں وہ electrophiles ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں neutral electrophiles کی neutral electrophiles تمام کے تمام کون سے ہوتے ہیں Lewis acids ہوتے ہیں ٹھیک ہے already آپ کو بتا چکا ہوں تمام electrophiles Lewis acids ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا یا کہ Lewis acid کیا ہوتا ہے ایسا compound یا ionic cpc ہوتی ہے neutral substance یا ion ہوتا ہے which can accept an electron pair from a donor compound is called Lewis acid جو کہ donor compound means کہ جس کے پاس extra pair of electrons ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بی ایف ثری پر کوئی charge نہیں ہوتا یہ neutral ہوتا ہے لیکن یہ electrophile ہوتا کیوں کیونکہ یہ Lewis acid ہے in which boron has vacant orbital جس میں boron کا orbital ہوتا ہے boron جو central item ہے اس کے راؤنڈ تین folورین اٹیج ہوتے ہیں folورین کے items تو اگر آپ electronic configuration دیکھیں boron کی جس ہوتا کیسے کریں گے electronic configuration 1 s 2 2 s 2 4 elektron ہوگئے 2 p 1 5 elektron ہوگے دیکھو 1 s میں 2 elektron 2 s میں 2 elektron and جو p sub shell ہوتا ہے اس کے 3 orbital 2 p x 2 y and 2 p z ہمارے پاس بچا ہی ایک elektron ہم نے یہا پہ شو کر کہ اس کا جو p orbital ہے وہ vacant ہے ٹھیک ہے سو یہ neutral elektro file ہے having p vacant orbital اب structure of bf3 کی اگر ہم بات کریں تو boron بنائیا ہم نے boron کو ہم نے 3 folorine atoms کے ساتھ attach کر نا ٹھیک ہے تو ایک elektron یہاں پہ دو تین تین elektron boron کے تین folorine کے items کے ساتھ یہاں پہ بانڈ بنا لیا انہوں نے folorine کیونکہ seven group سے belong کرتا ہے اس کے folorine ہوتے ہر folorine نے ایک ایک بانڈ تو بنا لیا ایک ایک electron use کر لیا باقی چھے چھے electrons تین folorines پہ as it is موجود ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ لیا آپ نے ایسا neutral elektrofile جس کا p orbital vacant ہوتا ہے پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایسے neutral elektrofiles کی جن کا d orbital vacant ہوتا ہے اس کی example میں ہم لوگ لے کر چلتے ہیں fecl3 یہ neutral elektrofile ہے تو اس وجہ سے یہ elektrofile ہے اس میں iron جو ہوتا ہے اس کا d orbital vacant ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں electronic configuration of iron جس کا atomic number ہوتا ہے 26 mass number ہوتا ہے 56 تو electronic configuration کر لیتے ہیں ہم اس کی 1 s2 2 electron ہو گئے 2 s2 4 2 p6 10 3 s2 12 3 p6 18 4 s2 20 and 3 d 6 ٹھیک ہے اب دیکھو میں یہاں پہ 4 s2 اور 3 d 6 کو represent کرتا ہوں 4 s میں 2 electron جو d sub shell ہوتا اس کے 5 orbitals ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح سے 5 orbitals بنائے 1 2 3 4 5 electron add total 6 electron ہے تو again 6 electron یہاں پہ آئے گا تو یہ ہمارے پاس 3 d orbitals ہو گئے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ d orbital ہے وہ vacant ہے ٹھیک ہے خالی ہے ایک ایک electron ہے یہاں پہ تو وہ الگ بات ہے کہ fecl3 میں iron جو ہے iron کے oxidation state positive 3 ہوتی ہے یہ 3 electrons share کرتا ہے یا lose کرتا ہے اگر ہم اس کے structure کی بات کریں تو اس کا structure کیسے ہوگا iron 3 bond بنائے گا وہ 3 kalorine atoms کے ساتھ کیونکہ fecl3 میں 3 oxidation state ہوتی positive 3 iron کی 3 electron lose کرتا ہے iron تو 3 kalorine atoms اس کے ساتھ attach ہو گئے kalorine 7 group سے belong کرتا atomic number shell میں 7 electrons ہوتے ہیں تو ایک electrons یہاں پہ اس نے iron کے ساتھ bond بنانے میں use کر لیا اور 6 electrons as it is available ہوں kalorine کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ دیکھو یہ دیکھنے میں تو neutral ہے f is 3 لیکن یہ کیا ہے electrophile ہے ٹھیک تو یہ تو تھا جی electrophile کا concept hopefully آپ کو بہت اچھے سے clear ہو گیا ہو گا پھر بھی اگر آپ کے mind میں کوئی confusion ہے کوئی بھی question ہے آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیتن تو ویڈیو آگئی یہ پسند تو پھر چینل نو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں اپنے friends circle میں تاکہ دوسروں کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے thank you for watching this video اللہ حافظ